جہن ساتھیوں میں سنجے سنگھ آم آدمی پارٹی سے راج سبا کا سانسد ہوں اس وقت پورے دیس میں کرسی بل کو لے کے تمام چرچائیں ہو رہی ہیں اور کرسی بل پہ تمام بھرانتیاں فیلانے کی کوشش سرکار کی اور سے کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جب جب یہ سرکار کوئی بڑے دعوے کرتی ہے تو دیس کے لوگ چوکرنے ہو جاتے ہیں جب یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کرسی بل بہت کرانتی کاری ہے جب یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ کرسی بل بہت ایتھیاسک ہے جب ہمارے پردھان منطری جی اس کرسی بل کے پکش میں قصیدے پڑھ رہے ہیں ایسے وقت میں تمام پورانی گھٹنائیں یاد آ جاتی ہیں آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا بھول گئے جب نوڑ بندی اس دیس میں لائی گئی تب بھی بہت بڑا بڑا وعدہ کیا گیا تھا اور اس کو بھی کرانتی کاری قدم بتایا گیا تھا اس کو بھی ایتھیاسک بتایا گیا تھا کہا گیا تھا کالہ دھنک ختم ہو جائے گا آتنک بات ختم ہو جائے گا آج نوڑ بندی شبد کا نام بھاج پہ اپنے موں سے نہیں لیتے جب جی اسٹی لائی گئی تو آدھی رات میں آجادی دینے لگے کہنے لگے صاحب آدھی رات کو آجادی آپ کو مل رہی ہے ون نیسن ون ٹیکس ہوگا آج راجیوں کو ان کے ٹیکس کا سیر نہیں مل رہا ہے راجی سرکاریں اس کے لیے گوہار لگا رہی ہیں اپیل کر رہی ہیں بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹیکس کا سیر دو ٹیکس کا سیر نہیں مل رہا ہے جی اسٹی فیل کہا گیا دو کرون نوجوانوں کو روجگار دیں گے آج دس کرون سے بھی جادہ بے روجگار ہندوستان کے اندر چھ سالوں میں پیدا ہو گئے کہا گیا اتنا کالہ دھن لائیں گے کہ ہر آدمی کے خاتے میں پندرہ لاکھ جمع ہو جائے گا آج تک پندرہ لاکھ تو دور کی بات ہے پندرہ پیسے بھی کسی کے خاتے میں نہیں جمع ہوئے کہا گیا ریل کا نیجی کرن نہیں ہوگا ائر انڈیا کا نیجی کرن نہیں ہوگا ایف ڈی آئی کا ہم ویروت کرتے ہیں نیجی کرن کا ہم ویروت کرتے ہیں لیکن اس سرکار نے کیا کیا بی پی سی ال جس کو خود نریندر موڈی جی کی سرکار نے مہارتنا گھوست کیا آج اس کو بیچ رہے ہیں ریل کو بیچ رہے ہیں سیل کو بیچ رہے ہیں کول انڈیا کو بیچ رہے ہیں ائر انڈیا کو بیچ رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کو بیچ رہے ہیں انسورنس سیکٹر کو بیچ رہے ہیں یعنی سب کچھ بیچنے کی کاروائی اس دیس کے اندر چل رہی ہے تو کیا بیچ کے ہندوستان کو آگے بڑھائے جائے گا تو اس لیے جب کسی بل پر یہ سرکار بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے تو ہو سیار ہو جانا ساودھان ہو جانا ان کے پچھلے وعدوں کو یاد کر لینا اب سرو کرتے ہیں خاص طور سے کسانوں سے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس دیس کے اندر جو سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ اکھر ساہ لاغو کی جائے گی اور وہ ریپورٹ کیا کہتی ہے وہ ریپورٹ کہتی ہے سی ٹو کے اوپر پچاس پرتیسط منافع یہ کب کہا تھا انہوں نے دو ہجار چودہ کے چناؤں کے پہلے ہمارے دیس کے پردھان منطری آدھانی نریندر موڈی جی نے کہا تھا کہ اس دیس کے اندر سوامی ناثن آیوک کی ریپورٹ لاغو کی جائے گی یعنی سی ٹو کے اوپر پچاس پرتیسط منافع یعنی اگر گےہوں کا چاول کا اور دال کا یا انہ جو سمرتن ملی گھوست ہونے والی اوپر جائے ان کا جو ملی لاغت ملی ہوگا اس کے اوپر پچاس پرسنٹ منافع سرکار دے گی آج تک وہ فارمولا ہندوستان کے کسانوں کے لیے لاغو نہیں کیا گیا یعنی پچاس پرتیسط منافع کسانوں کو نہیں دیا گیا اس کے علامہ کیا کہا گیا کسان کی آئے دو گناہ کی جائے گی آج تک کسانوں کی آئے دو گناہ نہیں ہو پائی اس کے علامہ کیا کہا گیا کسان کو ایسی ترقی کے راستے پر ہم لے جائیں گے ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی آج یہ بل جو لے کے آئے ہیں اس میں بھی ایسے تمام بڑے بڑے وعدے تمام بڑے بڑے سپنے تمام آپ کو دن میں سپنے دکھانے کا کام کیا جا رہا ہے خوصیار ہو جائیے گا سابدھان ہو جائیے گا ایک بار اس بل کو جرح پڑھ لیجئے گا آپ کے لیے ہے کیا پہلی بات سرو کرتے ہیں سرکار کہتی ہے ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی دیش کے پردان منطری کہتے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی کرسی منطری کہتے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی تمام منطری آکے بیان دیتے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی ارے بھئیہ ایم ایس پی اگر ختم نہیں ہوگی نیونتم سمرتن مول اگر تم ایمانداری کی نیت سے دینا چاہتے ہو سرکار کو تو مجھے جرح بتاؤ کہ اس تینوں بل میں کہاں تم نے ایم ایس پی کا جکر کیا یعنی اس تینوں بل میں کسانوں کے لیے جو بل آیا ہے اس میں ایم ایش پی سبد کا استعمال تک نہیں کیا نیونتم سمرتھن مولے دینے کا ایک سبد بھی تینوں بل میں نہیں لکھا یہ پہلا دھوکہ ہے مطلب کیا ہے مطلب صاف ہے کہ اگر کسی کسان کو کوئی پونجی پتی نیونتم سمرتھن مولے نہیں دیتا یعنی سرکار دوارہ نردھارت گیہو کے لیے چاول کے لیے دال کے لیے پیاج کے لیے سبجیوں کے لیے جو بھی گننے کے لیے جو نردھارت سمرتھن مولے ہوگا اگر اس سے کم پر کوئی پونجی پتی خریداری کرتا ہے یا بیاباری خریداری کرتا ہے تو سرکار کہتی ہے ہم کوئی گارنٹی آپ کی نہیں لے رہے ہماری کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کیونکہ بل میں نیونتم سمرتھن مولے کا جکر نہیں ہے اس کا مطلب اگر آپ کا سوسر ہوتا ہے اور آپ نیایا لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جد صاحب ہمیں ایم ایس پی نہیں ملی ہمیں نیونتم سمرتھن مولے نہیں ملا ہمیں سرکار دوارہ گھوست راسی نہیں ملی تو جد صاحب آپ سے کہیں گے کہ بھئیہ اس بل میں کہاں لکھا ہوا ہے ایم ایس پی کہاں لکھا ہوا ہے نیونتم سمرتھن مولے تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا جد صاحب سے یہ کہیں گے کہ جد صاحب آپ نے سنا نہیں پردھان منتری جی نے کتنا اچھا بات دیا تھا جد صاحب آپ نے سنا نہیں کہ ہمارے کرسی منتری نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کتنے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے تو جد صاحب آپ کی پیٹیشن کو لیں گے آپ کی یاچکہ کو لیں گے اور اس کو اٹھا کے کورے دان میں ڈال دیں گے اور کہیں گے اس بل میں ایم ایس پی یعنی کہ نیونتم سمرتن مول نہیں ہے یہ نیونتم سمرتن مول لکھ آیا کیوں ہندوستان میں کسانوں کے لیے یہ اس لیے آیا کہ اس وقت بھی بیاپاری اور پونجی پتی کسانوں کا سوسن کرتے تھے کسانوں کا فصل سستے داموں پر لیتے تھے اور باجار میں مہنگے داموں پر بیچتے تھے مدر انڈیا کی فلم میں سکھی لالا کو یاد کر لینا سکھی لالا نے کس طریقے سے سوسن کسان کا کیا تھا وہ اس فلم میں درس آیا گیا ہے تو موڈی جی نے گاؤں گاؤں میں مدر انڈیا کے سکھی لالا پیدا کر دیئے اس بل کے مادیم سے یعنی اب کسانوں کا اپج سستے داموں پر بیاپاری اور پونجی پتی کھریدے گا اور مہنگے داموں پر باجار میں بیچے گا اور اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی دوسری بات کیا لکھا اس بل کے اندر اس بل میں کہا گیا ہے آپ کو اسیمیت بھندارن کی چھوٹ ہے یدھا اور مہا ماری کی ستھیوں کو چھوڑ کر کوئی بھی پونجی پتی کوئی بھی بیاپاری اسیمیت بھندارن کر سکتا ہے اناج کا سبجیوں کا فل کا جو چاہے وہ اسیمیت بھندارن کر سکتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کوئی چھوٹا کسان تو بھندارن کر نہیں پائے گا اس کے پاس تو کوئی بڑے بڑے سٹوریج ہے نہیں وہ تو سوچتا ہے جلدی سے اس کی پیداوار جو ہوئی اس کو کیسے لے جا کے وہ منڈیوں میں بیچ لے اور اس کو اس کے فصل کا دام مل جائے اس کی تو پوری کوشس اس بات کے لیے ہوتی ہے لیکن موڈی جی نے کیا کہا کہ آپ چاہے تو اس کو اسیمیت بھندارن کر سکتے ہیں چاول اسیمیت بھندارن کر کے لکھ لیجئے یہ ہوں اسیمیت بھندارن کر کے لکھ لیجئے پیاج اسیمیت بھندارن کر کے لکھ لیجئے ڈال اسیمیت بھندارن کر کے لکھ لیجئے مکہ اسیمیت بھندارن کر کے لکھ لیجئے یعنی کالا باجاری اور جمع خوری کو نریندر موڈی جی کی سرکار نے لیگلائز کر دیا قانونی روپ سے اس بل میں بید گھوست کر دیا اب جمع خوری اور کالا باجاری کرنا ہندوستان میں گناہ نہیں ہے یہ کون کہہ رہا میں نہیں نریندر موڈی جی کا بل کہہ رہا ہے اس کا مطلب سستے داموں پر اناج خریدو بڑے بڑے سٹورج بنا کے اس کو رکھو اور جب باجار میں اس چیچ کی کمی ہو جائے تو مہنگے داموں پر اسے بیچو جو پہلے بھی ہو چکا ہے دال کے کیس میں پیاج کے کیس میں دوسرے سامانوں میں ہوتا کیا یہی تو ہوتا ہے جمع خوری ہوتی ہے کسان سے دو روپے کلو تین روپے کلو پیاج خریدا جاتا ہے جمع خوری کر کے جب باجار میں اس کی کمی ہو جاتی ہے تو دو سو روپے کلو بیچا جاتا ہے اب یہی دال میں چاول میں دوسری چیزوں میں ہوگا یعنی کسان سے بیس روپے کلو چاول خرید کے اس کو سٹور میں رکھ کے آڈانی امبانی تاٹا بڑے بڑے پونجی پتی جب باجار میں اس کی کمی ہو جائے گی تو وہ چاہے اپنی مرجی سے اس چاول کو چالیس روپے میں بیچیں یا پچاس روپے میں بیچیں یا سو روپے میں بیچیں سرکار اس پر کچھ بھی کاروائی نہیں کر سکتی یہ بل کہتا ہے تیسری بات آپ کو میں نے ابھی ایک ٹویٹ کر کے دکھایا تھا اٹھارہ سو پچاس روپے مکہ کا پرتکنٹل سرکاری سمرتن مولی ہے بیہار میں منڈیا نہیں ہے وہاں مجبوری میں کسانوں کو اپنا مکہ ہجار روپے کھنٹل باجار میں بیچنا پڑ رہا ہے یعنی دس روپے کلو اور وہی مکہ جو کسان بیہار کا دس روپے کلو بیچتا ہے وہی مکہ ریلائنس فریس کی دکان پہ یعنی کی امبانی کی دکان پہ ایک سو بارہ روپے کلو میں چھوٹ کے بعد ملتا ہے اگر چھوٹ نہ دے تو ایک کلو مکہ ایک سو تیس روپے کلو میں بکتا ہے دس روپے کلو میں کسان سے مکہ خریدا جاتا ہے لیکن امبانی کے دکان میں پہنچنے کے بعد وہ ایک سو تیس روپے کلو ہو جاتا ہے یعنی یہ بل اپنے متروں اڈانی اور امبانی کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائے گیا ہے یہ سپس ٹروپ سے میں کہنا چاہتا ہوں اور کیوں ایسا کیا موڈی جی نے موڈی جی نے دیکھا فیکٹرییاں برباد ہو گئیں اب انفرسٹرکچر کے چھتر میں انویسمنٹ ہو نہیں رہا ہے ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ ہو نہیں رہا ہے روجگار اس دیس میں بڑھ نہیں رہا ہے جی ڈی پی تیس پرتیسط نیچے چلی گئی اگر ہندوستان کی جی ڈی پی کسی چھتر میں آگے گئی ہے تو وہ کس چھتر میں گئی ہے کرسی کے چھتر میں کسانی کے چھتر میں کھیتی کے چھتر میں تو موڈی جی نے کہا ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے اپنے مطروں کو ہر طریقے سے ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ کرے ہیں بھلے ہی کرونوں کسانوں کے حط کوڑے دان میں چلے جائیں جمی دوج ہو جائیں لیکن ہم اپنے مطروں اڈانی اور امبانی کا حط سربو پر ہی رکھیں گے اس لیے موڈی جی نے کسی چھتر جہاں پر جی ڈی پی آگے بڑھی اس چھتر کو بھی اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں گر بھی رکھ دیا کیونکہ اب کرونا کی مہام آری ہے ہر سیکٹر میں مندی ہے لیکن کھانا تو آپ جاری رکھیں گے کسانی تو آپ جاری رکھیں گے پیٹ تو بھرنا جاری رکھیں گے اور اس کے لیے اب انہوں نے اپنے پونجی پتری مطروں سے کہا کہ ٹھیک ہے باقی روجگار آپ کے برباد ہو گئے ریسٹرہ برباد ہو گیا ہوتل برباد ہو گیا فیکٹریاں برباد ہو گئے انڈسٹری برباد ہو گئی لیکن چنتہ مت کرنا موڈی جی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اب ایک نیا راستہ کھول دیا کہ ساب کرسی کی چھتر میں آؤ اور کسانوں کا سوسل کر کے پیسہ کماؤ تو یہ بل جہاں ایک طرف نیونتم سمرتن مول کو نقارتا ہے وہیں دوسری طرف باجاری اور مہنگائی کو دیس میں بڑھاوا دیتا ہے یہ اس بل کی سچائی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے اب کسان ایک راج سے دوسرے راج میں جا کر اپنے اپج کو بیچ سکتا ہے اس سے بڑا مجاب کبھی آپ نے سنا ہے لخنو کا کسان کبھی بنگلور میں جا کے اپنا سامان بیچ سکتا ہے کیا بنگلور کا کسان کبھی جا کر آسام میں اپنا سامان بیچ سکتا ہے کیا اتر پردیس کا کسان پنجاب میں اور پنجاب کا کسان آکے اتر پردیس میں اپنا سامان بیچ سکتا ہے کیا ارے بھئیہ اس دیس کے کسانوں کو تو اس دیس کے کسانوں کو تو جو وہ پیداوار کرتے ہیں بڑی مشکل سے اپنی منڈی تک پہنچا پاتے ہیں جو جلے کی منڈی ہوتی ہے اور ہاتھ جڑ کر پراتنہ کرتے ہیں پربو کرپا کر کے ہمارے انہی فصلوں کا انہی اپجوں کا دام دے دو جو سرکاری سمرتن موتے ہیں اور آپ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں جا کے بنگال میں بیچے گا اور آسام میں بیچے گا اور تمیلناڈو میں بیچے گا یہ مورخ بنانے کا دھندہ آپ کا کتک چلے گا بھاج اپائی کہہ رہے ہیں اس دیس میں ماتر چھ پرتیسط لوگوں کو ہی نیونتن سمرتن مول لے ملتا ہے اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں یہ سرکار کی یہ سرکار ناکارہ ہے یہ کسانوں سے خرید نہیں کرتی یہ تو اس کا تو مطلب یہ ہی ہوا اگر چھ پرتیسط لوگوں کو سمرتن مولے مل رہا ہے تو باقی چورانویں پرتیسط کو کیوں نہیں مل رہا اس کی بیبستہ کرنی چاہیے چورانویں پرتیسط لوگوں کو سمرتن مولے ملے اس کی کوشش کرنی چاہیے یہ کہہ کہ آپ اپنی جمہداری سے بھاگ تھوڑی سکتے ہیں کہ ہم تو صرف چھ پرتیسط لوگوں کو کسانوں کو سمرتن مولے دیتے ہیں باقی چورانویں کو نہیں ملتا تو یہ تمہارا ناکارہ پن ہے اس لیے نہیں ملتا ان کو سمرتن مول لے تو آپ نے ناکارے پن کو سینہ چوڑا کر کے بتا رہے ہیں صرف چھے پرتیسط لوگوں کو ملتا ہے جبکہ یہ آنکڑے گلت ہیں پنجاب میں ہریانہ میں اور کچھ راجیوں میں اپنا اپج اپنی فصل کسان اپنی پیداوار سرکاری منڈیوں میں ہی بیچتا ہے اور وہاں اسی پرتیسط سے زیادہ اس کی خرید ہوتی ہے اگر آپ پنجاب کی ہریانہ کی بات کریں تو آپ کھرید کرتے نہیں کسان کو اس کے فصل کا دام دیتے نہیں اب اس کے سوسن کرنے کے لیے نیا بل لے کے آئے ہو جس سے جمع کھوری کو مہنگائی کو کالا باجاری کو آپ نے قانونی روح سے وید گوست کر دیا نیونتم سمرتن مول لے آپ دوگے نہیں اور کیسے یہ بل پاس کرایا گیا آپ نے دیکھا ووٹنگ نہیں کرائی گئی نمبر سرکار کے پاس کم تھا بی جے پی الکمت میں تھی لیکن دھانی مت سے جبردستی ڈپٹی چیئرمین کے پد کا غلط استعمال کر کے اس کالے قانون کو پاس کرایا موڈی جی نے کس کے لیے اپنے مطروں کے لیے اپنے مطروں کے لیے اس لیے ساتھیوں اور دوستوں اس میں کانٹریکٹ فارمنگ کی بات کری گئی ہے کانٹریکٹ فارمنگ میں کیا ہے کوئی بھی پونجی پتی آپ کا کھیت لے گا اس میں اپنے حساب سے فصل لگائے گا آپ کو لگتا ہے کہ چاول ہمارے ہاں بونا یا پیدا کرنا زیادہ عوصہ ہے وہ کہے گا نہیں ہم چاول کی کھیتی نہیں کریں گے اپنی مرجی سے کریں گے اپنی مرجی سے اس میں وہ تمام چیزوں کا استعمال کرے گا کیمیکلز ڈالے گا اپنی اپنی اوپج کو بڑھانے کے لیے اگر پیداوار اچھی ہوئی تو آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوگا اس کے حساب سے دام ملے گا پیداوار اچھی نہیں ہوئی برباد ہو گئی فصل تو کوئی گارنٹی نہیں آپ کا سوسن ہونے پر آپ نیایا لے نہیں جا سکتے آپ کہاں جائیں گے SDM کے پاس اب آپ مجھے بتاؤ SDM اڈانی کی سنے گا امبانی کی سنے گا ٹاٹا کی سنے گا بڑھلا کی سنے گا بڑے بڑے بیعپاری کی سنے گا پونجی پتی کی سنے گا کی آپ کی سنے گا آپ بتاؤ تو کانٹریکٹ فارمنگ یہ بھی ایک چھلاوہ ہے ایک دھوکہ ہے کانٹریکٹ فارمنگ جن دیسوں میں چل رہی ہے جا کے وہاں پر پتہ کر لو یورپ میں امریکہ میں کیا حالت ہے وہاں کسانوں کی کانٹریکٹ فارمنگ کی پردتی سے ان کو کتنا لاب ہوا جا کر پتہ کیجئے اور نہیں پتہ ہے تو ارون جیٹلی جی کا راج سبا میں دیا گیا بھاسر سن لیجی آپ لوگ بات پائیوں اور بھکتوں سے بھی میں چاہوں گا کہ سن لو پتہ چل جائے گا وہ خود کانٹریکٹ فارمنگ کی آلوچ نہ کر رہے ہیں راج سبا کے اندر کون سورگی ارون جیٹلی جی جب وہ راج سبا کسان ستے اپوزیشن کے لیڈر تھے تو اس لیے جیسے انگریجوں کا گلائم کسانوں کو بنایا گیا تھا اس بل کے مادیم سے موڈی جی نے کالائے انگریجوں کا گلام دیس کے کروڑوں کسانوں کو بنانے کا کام کیا ہے کسان بھائیوں ساودھان ہو جائیے ان کے چھلاوے میں مت آئیے ان کے دھوکے میں مت آئیے اور یہ جو بڑے بڑے جھونٹ آپ کے سامنے بول رہے ہیں پرانے ان کے جھونٹ یاد کر لیجئے یہ نقلی لوگ ہیں یہ افواہ فیلانے والے لوگ ہیں یہ جھونٹ فیلانے والے لوگ ہیں اس کسانی بل کے اندر کسانوں کے بربادی کی داستان لکھی گئی ہے کسانوں کو برباد کرنے کی یوجنا بنائی گئی ہے اور اپنے پونجی پتی متروں کو فائدہ پہنچانے کی یوجنا بنائی گئی ہے اس لئے اس بل سے ساودھان ہو جائیے اور اس بل کے ویروض میں پوری طاقت سے سڑک سے لے کے سنسط تک لڑائی لڑنے کی آواز اٹھائیے انقلاب زندہ باد عام آدمی زندہ باد